موسیقی جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ فرمات ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی حقیقت کو دیکھ وہ تو ایک جندے پانی کا قطرہ ہے جو نہایتی ناپاک اور ظلیل ہے اللہ نہیں فرماتے اللہ ناپاک میں پانی بھائی کہ اللہ نے تم کو ظلیل پانی سے نہیں پتا کیا یہ ہماری پیدایش کیا بھی کہتا ہے ماتا ہے پیدایش اور چاریس دن تک وہ نتفہ ماں کے رہن میں نتفہ ہی رہتا ہے چاریس دن اللہ تعالیٰ خودت کر دیتے ہیں نتفہ کے جلانے کا چاریس دن تک وہ نتفہ ماں رہن میں رہتا ہے اور ایک پیدایش کی گفتی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کہہ دا ہے اللہ نتفہ اللہ نتفہ یہ بھی تک نتفہ ہے کیا حکم ہوگا پھر چاریس دن کے بعد وہ نتفہ میں تبدیل ہی آتی ہے وہ خون کی سورت اخیار کھا جاتا ہے دوستہ بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد چاریس دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سورت پتا کر دے دیتے ہیں تین چلوں میں جا کر انسان کی تخلیق اس کو چھتے دیتے ہیں یہ ہم پر حضرت کی رہنا ہونا ہاں نے مردولہ تعالیٰ کی کوئی حجیب بات فرما دیتے ہیں یہ جو تبلیغی جماعت کے بدلگوں نے تین چلے رکھتے ہیں یہ قرآن پاک کو دیتے ہیں کہ پورا وجود اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو عطا فرما ہے تین چلوں میں عطا فرما ہے تو جیسے زہری صورت اللہ نے تین چلوں میں عطا فرما دی تو آخلا کی جسن حاصل کرتے کے لیے بھی کم سے کم تین چیزیں لگاؤں تو تو آخلا کا جسم بھی حاصل ہو جائے اور جنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رہتی ہے lar یہ جاپا ہے دیلی آمدی ہے ایسی دیلی آمدی ہے ایسی دیلی آمدی ہے